موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام روڈر روشن میں خوش آمدید میں ہوں جی آر چشتی میں زبان پروگرام آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان صاحب فضیلہ حضرت علامہ مقصود احمد صاحب قادری مددلالعالی آپ امریکہ سے تشریف لائے ہیں پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ ایک اسلامک سینٹر اوشین کاؤنٹی کے سربراہ ہیں اور اس کے علاوہ آپ جامعہ مسجد علم مصطفی نیو یار کے آپ خطیب ہیں اور وہاں کے آپ روح روح ہیں تو آپ کی تشریف آوری پر میں ناظرین ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے لیے ان سے کچھ سوالات کریں حالات حاضرہ کی علامہ صاحب سے کہ آخر میں ایک سوال کا جواب دے دے کہ اردن سے جو کامن ورڈ کی تحریک چل رہی ہے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی اس سلسلے میں اور پوری دنیا کے مذاہب کے ساتھ آمہ ہنگی کی جو تحریک چل رہی ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ غازی بن محمد بن طلال کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے اس کی تائید آئی ہے کئی ہزار علماء نے اس کی تائید کی ہے اس میں آیات اللہ ایران بھی شامل ہیں اور مصر کی پریسٹیجز یونیورسٹی کے علماء بھی شامل ہیں آپ کا خیال میں کیا یہ ایک ریمیڈی ہو سکتی ہے جو مسلمانوں میں اتحاد اتفاق ہو جائے اور عالم انسانیت کو امن اور پیار مل جائے بہت ضرورت ہے ایسے کسی فورم کی کوشش کی جانی چاہیے اور یہ کوشش ضرور رنگ لائے گی جب اخلاص کے ساتھ کی جائے گی لیکن ایک بات ہمیں جو ایک حقیقت ہے اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے آپ فورم تیار کریں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاغ کریں انڈریسٹیننگ کی فضاء آپ ماحول پیدا کریں یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ سارے مذہب کو جمع کر کے ایک نیا مذہب نہیں بنایا جا سکتا بے شک اس میں تشک نہیں یہ بات جس طرح اکبر نے دینِ الٰہی بنایا تو وہ وہ نہیں ہو سکتا بس یہ ہمیں یہ کہا ہے کہ پوری دنیا کے دین کا خلاصہ خدا کی محبت اور یہ تو بڑی خصورت بات ہے کہ دیکھیں خالق کے ساتھ ملا دیا جائے اور مخلوق کو دوسری مخلوق کے مخلوق سے پیش آنے کے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے اس کے ساتھ معاشرت کرنے کے جو معاملات ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں سبحان اللہ علامہ صاحب یہ تو خلاصہ ہے ناظرین اب وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے میں زبان کو اجازت دیجئے اور حضرت علامہ صاحب سے بھی میں اجازت چاہوں گا اور آپ بھی حضرت صاحب کو اجازت دیجئے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اس پروگرام کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گے اللہ حافظ